بہت بہت شکریہ اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں سناولہ بلوج صاحب بات کر رہے تھے رینٹ آ پارٹی تو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی آج کل پاکستان میں سب کوئی رینٹ پہ چلتا ہے اور صرف پارٹی ہیں رینٹ پہ نہیں ہیں میڈیا ہاؤسز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں جنللس بھی رینٹ پہ چلتے ہیں لائیڈز بھی رینٹ پہ چلتے ہیں سارے ہی رینٹ پہ ہیں لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا بلوج صاحب کہ جنون ڈیموکرسی ہونی چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں ان کی اصل پارٹی ایک ہی ہوتی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے سچے آدمی ہیں آپ کہ آپ کی پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کاف لیگ میں ہوتے ہیں کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں پھر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اور نہیں نہیں انہوں نے اچھی بات کیا ہے میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا اور ابھی یہ جو بلوجستان میں نئی حکومت بنی ہے اس میں جو کیبنٹ آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس کیبنٹ میں جو منسٹر صاحبان ہے یہی منسٹر جو ہے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے وہ اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی منسٹر تھے اور ان سے جو حلف لیا جن گورنر صاحب نے وہ پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے اور ان کا تعلق پتہ ہے کس پارٹی سے ہے سناولہ بلوج کی پارٹی سے ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑی صحیح نشان دہی کی ہے یہ جو یہاں سے آواز آئی ہے نا تو جو پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال لیں صاف کر دیں یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ آپ کو خراب کر رہے ہیں اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ آسمہ جانگے کانفرنس پہ سارے یہاں پہ موجود ہیں اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیموکرسی is not just about elections it is about the protection of human rights تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک کی عدالتوں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے فریادے کر رہے ہیں وہ human rights کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے اور صرف جج صاحبان جو ہیں وہ protection نہیں مانگ رہے ہیں اپنی آزادی کا تحفظ نہیں مانگ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تحفظ مانگ رہا ہے اور یہ situation صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پورے region میں اس وقت یہی صورتحال ہے انڈیا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے سری لنکا کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بارے میں تو یہاں پر اس وقت جس آئین کی بالادستی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا مانو یا نہ مانو آئین پاکستان کو یہاں پر تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا ہے آپ جس آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے غیر محفوظ ہے اس کی وائلیشن صرف غیر سیاسی لوگ نہیں کرتے سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب پاکستان کا میڈیا ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے جی کہ آئین اگر اس پر عمل درامت ہو تو سارے مسئلے حال ہو جائیں گے اب ہمیں لگتا ہے کہ آئین تو خود تحفظ مانگ رہا ہے اور کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں تو صحافی ہوں کی بات کروں گا جتنے غیر محفوظ پاکستان کے صحافی اس دور میں ہیں کبھی نہیں تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ نے ایک صحافی ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا کیا ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسس نے از خود نوٹس لیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک انکوائری ٹیم کینیا بھیجی واپس آئی کچھ نہیں ہوا پھر ایک اور جے ایٹی بنی اس نے لوگوں سے بیانات لیے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اب جنرلزم چھوڑ کے کہا جا رہا ہے تم کرنرلزم کرو تو ہم نے تو بھائی جنرلزم ہی کرنی ہے وہ والا کام نہیں کرنا جو جنرل زیاؤلہ کے دور میں ہوتا تھا یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوتا تھا تو اس لیے ابھی جب میں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ میں تو جناب بیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عدالت بلائے تو میں بتاؤں گا کہ عرشت شریف کو کس نے مارا تو میں نے پھر آج آتے ہوئے اسلامباد ہائی گورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے کہ عرشت شریف کو کس نے مارا وہ اس کمیشن کے سامنے آگے بتائے تو اب دیکھتے ہیں کہ عرشت شریف کا جو قتل ہے اس کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ سامنے آتا یا نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگے تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو لوگ یہ کانفرنس آرگنائیز کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں میں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دعا دار تقریر کر کے ہم تو چلے جائیں گے اور انہوں نے یہی پہ رہنا اگلے سال پھر کانفرنس کرنی ہے تو سناولہ بروش صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کانفرنس نہ کیا کریں دو یا تین کیا کریں تو آپ بھی پہلے صرف ایک پارٹی نہیں جن پارٹیوں کے لیڈروں نے یہاں پہ آکے تقریریں کی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے دو یا تین ان لوگوں کو نکالیں اور پھر اگلے سال آئیں تو اس لیے ہم نے اب یہ حیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے عرشہ شریف کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کرنے میں اس پر کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے لہٰذا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ آپ کسی اور کے پاس نہیں جانا اب ہم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ٹی وی اینکر نے وہ بات کیوں نہیں کی تو آپ کو تو پتہ ہے بھائی ہم تو پالیسی میکر نہیں ہیں چینل کسی اور کا ہے ہم تو اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہمیں آفئر کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا جائے گا اور جس ٹی وی اینکرز کو کہیں سے کوئی کال آئے گی یا اس کو ڈیٹیشن دے گی اس کی اپنی منجمنٹ یا کوئی باہر سے تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک میں آکے آپ کو بتایا کریں گے تو اس کے علاوہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مدیولہ جان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیانا میں آپ نے سیر تو واپس آ رہا ہوں